اسلام علیکم ڈیورو سٹوڈنٹ آج ہمارے ایم ایس فورٹ کی دوسری کلاس ہے ایم ایس فورٹ کی دوسری کلاس میں ہم سیکھیں گے آج ہوم ٹیپ اسے تو ہمارے پاس بہت سارے یہاں پر ٹیپ ہے ہوم سے پھل ہمارے پاس فائل ٹیپ ہے فائل ٹیپ کے اندر بھی ہمارے پاس بلکل بیسک چیز ہے آپ نے نیو پیج کیسے لینے ہیں سیف کیسے کرنے ہیں پرنٹ کیسے کرنے ہیں یہ چیزیں ان چل ہم بات میں سیکھیں گے اس سے پہلے ہم سیکھیں گے ہوم ٹیپ ہوم ٹیپ کے اندر ہمارے پاس بلکل بیسک چیزیں ہیں جیسے کی کٹ کیسے کرنے کوپی کیسے کرنے بول کیسے کرنے انڈر لائن کیسے کرنے سائز کو بڑی کیسے کرنے چھوٹی کیسے کرنے یہ سب چیزیں تاریبن آپ موبائل میں کرتے ہوں گے اور آپ کو آتے بھی ہوں گے تو ہم یہاں پہ ایک دفعہ ریپیٹ کرتے اور ان چیزوں بیسک چیزوں کو ہم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ کوئی بھی فارمیٹنگ کو کوئی بھی آپ کو یوز کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو کچھ لکھنا پڑے گا جس کے لئے مس ورڈ کے اندر ایک فارمل ہے اس کو ہم یوز کرتے ہوئے یہاں پہ کچھ پھر گراف نکالتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے is equal to r and open bracket and close bracket اس کو میں طرح زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے is equal to r and open bracket and close bracket یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انٹر کرنا ہے جیسے آپ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ پانچ پھر گراف آ چکے ہیں اب اس پھر گراف کو آنے کے بعد آپ یہاں پہ فارمیٹنگ ہم کوئی سو بھی option کو یہاں سے کوئی بھی فارمیٹنگ اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے تو آپ کو اس کو select کر کے بتانا پڑے گے کہ آپ کونسے ورڈ کے اوپر کونسا پیراف کے اوپر یا کونسے لائن کے اوپر کونسے فارمیٹنگ چاہتے ہیں کونسا changing جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو select کرنا ضروری ہے اگر میں یہاں پہ select کے بغیر میں کسی بھی area میں click کرتا ہوں یہاں پہ کہیں پہ بھی تو یہاں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کے اوپر کیوں اس لئے کیونکہ ہم نے MS Word کی اس software کو بتایا ہے نہیں کونسے جائے پہ ہم نے کونسے فارمیٹنگ کرنے کونسے اوپشن کو اپلائی کرنے اس کو بتائے نہیں ہے اس کے لئے selection کرنا ضروری ہے تو select آپ دو طرقے سے کر سکتے آپ ماؤس سے بھی select کر سکتے آپ چاہے تو کی بوڈ سے بھی select کر سکتے ماؤس سے کرنے کے لئے آپ کو پرسید یہ جو cursor نظر آرہے آپ کا جو insertion point نظر آرہے یہ جو آئی ہے یہ آپ کا insertion point ہے آپ کو یہاں پہ دیکھو آپ کا جو cursor یہاں پہ blinking کر رہا ہے اگر مجھے یہاں پہ ویڈیو جو لکھا ہو یہاں سے کرنا ہے اگر select تو میں یہاں پہ اپنے insertion point کو لے کے جاؤں گا اور یہاں پہ click کروں گا تو میرا دیکھو جو blinking point ہے یہاں پہ آگیا میرا cursor یہاں پہ آگیا اب میں کیا کروں گا اپنے mouse left والے button دبا کے right کے طرف اپنے mouse کو کھینچوں گا تو اس طرح سے یہ select کریں گے اب جتنا area مجھے چاہیے ہوں اپنے mouse کو اسی طرف کھینچتے جائیں گے تو وہ select کرے گا اب اس طرح سے آپ select کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ چھوڑنے چاہے اس کو چھوڑے تو ختم ہو جائے گا اس طرح سے اگر آپ کو یہاں پہ documents اوپر کی طرف لے کے جانے ہو تو آپ اپنے left والے button mouse دوارہ دبائیں اور آپ اس طرف اپنے left side کی طرف آپ جائیں گے اور یہاں سے اوپر کی طرف آپ جائیں گے تو اس طرح سے آپ select کر سکتے ہیں آپ جیسے ہی اس کو select کرے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ ایک mini tool کھل لے یہ ایک mini tool ہے phone کا یہ جو ہے آپ میں یہاں پہ phone group پڑھنے جا رہے ہیں اسی کا بالکل سیم یہاں پہ ایک mini tool بھی کھلتا ہے یہاں سے بھی آپ جتنے بھی options آ رہے ہیں اس کو یہاں سے بھی apply کر سکتے ہیں یہ تو ہوگی selection mouse ہے اگر آپ کے keyboard سے کرنے تو آپ کسی بھی area میں click کریں جیسے کہ مجھے یہاں پہ professionalی اس کو اگر select کرنے تو میں اس کے اوپر click کروں گا اور اپنے keyboard سے shift button دبا کے right کی طرف آنگا تو دیکھو اس نے اس کو select کر دیا اگر آپ نے look کو کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اپنے keyboard سے shift کو بٹا کے دبا کے رکھیں گے اور left side کے اندر آپ لے کے جائیں گے تو آپ اس طرح سے easily اس طرح بھی select کر سکتے ہیں اگر آپ نے نیچے down arrow کی طرف آپ دبائیں گے تو دیکھو down area کو select کریں گے اب arrow دبانے سے اوپر کی طرف یہ select کرتے ہیں تو یہ تو ہوگی ہماری selection آپ کوئی اس بھی area کو select کریں گے select کر کے selection کر کے کوئی ورڈ کو کی زیوی پرے گراف کو select کر کے آپ ms word کو بتائیں گے کی اس area میں ہم کیا changing چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہمارا پیرے گراف اس کو select کرتے ہیں کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ شروع کرتے ایک ایک کر کے تو یہاں پہ ہمارے پاس cut copy and format printer ہے تو یہاں پہ اگر مجھے document لکھا ہوا اس کی ایک copy اور مزید چاہیے مجھے اس کی copy یہاں پہ آخر میں چاہیے تو میں کیا کروں گا اس کو select کروں گا اور یہاں میں جا کے copy کے اوپر click کروں گا جیسے میں ماؤس کو یہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ ایک screen tip بھی کھل ہے میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جیسے ہی ماؤس کو یہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ جو ایک نظر آرہے ہیں آپ کا جو بھی option کے اوپر آپ جائیں گے تو اس کے اندر اگر کوئی short کی دیا ہو تو وہ بھی آپ کو نظر آئے گا اور اس کی اندر ایک چھوٹا سا اس کے اندر ایک mini کیا ہے information بھی دی ہوں گی کہ آپ اس پہ click کریں تو کیا ہوگا جیسے کہ اس کے اوپر لکھا ہوگی آپ نے جو area selection جو آپ نے کی ہوئی اس کی کیا ہوگا copy ہو جائے گا تو میں اس کو جیسی click کروں گا copy اور میں یہاں سے اس کے selection کو zooming کو ختم کر دیتا ہوں اور میں نے copy کرنے کے بعد وہ فرض مجھے یہاں پہ چاہیے اس کی copy تو میں کیا کروں گا paste جو لکھا اس کے اوپر click کروں گا تو یہ یہاں پہ paste ہو گئی تو document یہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے copy کر لی اسی طرح سے میں اگر کسی area پہ جیسے کہ مجھے اس پورا پیرا گراف کو copy کرنا تو میں اس کو select کروں گا یہاں پہ آگے copy پہ click کروں گا اور یہاں پہ نیچے آگے click کرنے کے بعد جہاں پہ مجھے چاہیے ہو اگر آپ کو mouse آپ یہاں پہ click کرنے تو آپ double click کریں تو یہاں پہ یہاں پہ آ جائے گا کرسر اس کے بعد آپ یہاں پہ paste کی اوپر click کریں کرتے ہی آپ کے پاس یہاں پہ یہ آگئے یہاں پہ آپ click کرنے تو آپ کے بعد تین option ہے اس کو بھی میں آگے بتاؤں گا آپ کو تو اگر آپ copy کرنا تو اس طرح سے copy کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگلا option ہے cut کا cut کیا کرتے ہیں اگر will فرض مجھے یہاں سے یہ جو پیرا گراف ہے اس کو بالکل ہٹا کے سب سے نیچے لانے تو میں cut کروں گا آپ نے ایک جگہ سے move کر کے دوسری جگہ اگر آپ نے لے کے جانا تو آپ cut کریں گے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ cut پہ click کروں گا تو دیکھو یہاں سے میرا وہ remove ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ آخر market click کر کے یہاں پہ control v سے paste بھی کر سکتا ہوں آپ یہاں پہ screen tip میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ control v اس کی shortcut ہے میں جیسے یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ paste ہو جائے گا ابھی میرے پاس تین option ہر میں اس کو ابھی آپ کو بتاؤں گا جیسے میں نے click کیا یہاں پہ ویڈیو والی جو پیرا گرافتہ یہاں پہ آگئے تو یہ ہو گیا ہمارا cut and copy cut and copy میں تھوڑا سا فرق ہے copy جب آپ کرتے تو اسی کی ایک اور بن جاتی آپ اس کو دس بنا سکتے چاہے تو یا آپ ایک ہی copy کرنے کے بعد کہیں پہ بھی اسی کو اسی مللہ پورٹ کو آپ دس زفر اس کو repeat کر سکتے بار بار paste کر سکتے لیکن cut کیا کرتے cut اگر آپ کو ایک جگہ سے بلکل remove کر کے اس کو وہاں سے ہٹا کے move کر کے کسی دوسری جگہ پہ لے جانا تو آپ cut کریں گے تو اس کے اندر یہ تھوڑا سا فرق ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کے اندر جو paste کے اندر یہاں پہ جو تین option آ رہے یہاں پہ اس کو ہم آپ کو تھوڑا بتاتے ہیں اس کے لئے ہمیں یہاں پہ کچھ فارمیٹنگ کرنی پڑیں گے اس کے لئے میں یہاں پہ تھوڑا select کرتا ہوں کرنے کے بعد میں یہاں سے تھوڑا اس کی size یہاں سے بڑھاتا ہوں یہاں پہ آپ اپنی mouse کو لے کے جانا تو یہاں پہ یہ ہمارے increase font size ہے یہاں پہ آپ لے کے جانا تو یہ ہمارے increase font size ہے یہ ہمارا decrease font size ہے اگر آپ نے اپنی font size کو increase کرنا تو آپ یہاں پہ click کریں گے increase کی اوپر تو دیکھو ہمارے font size increase ہو رہے ہیں اگر آپ نے decrease کرنا تو آپ یہاں پہ click کرنا تو آپ کی font size decrease ہو جائیں گی تو میں کیونکہ ابھی ہمیں یہاں پہ اس تین option کو دیکھنے تو میں تھوڑا سے اس کی font size کو بڑھا کر رہا ہوں کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس color کے ہے ملک کوئی سے font کے اوپر آپ نے color دیں گے تو آپ یہاں سے دیں گے تو میں یہاں پہ جا کے ایک color دے دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک font کے color دے دیا اس کے بعد یہاں پہ ملک ملک مختلف font ڈیاوے ملک کے style دے ہو آپ کو اس بھی style کو یہاں سے use کر سکتے ہیں میں یہاں سے ایک اور font design لے لوں گا یہ لے لیا اب ہم کیا کریں گے یہاں سے میں ایک line کو select کرتا ہوں کرنے کے بعد یہاں سے control c سے اس کو copy کر دیتا ہوں کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ اس کی copy کرنے تو میں control v کروں گا تو یہاں دیکھو میرے پاس copy ہو کے آگے آپ میرے پاس میں اس option کے اندر دیکھتا ہوں تین option ہے جو سب سے پہلا ہمارے پاس لکھاؤ keep source formatting ملک اوپر جیسے لکھا ہوئے اسی طرح آپ copy کرنا چاہتے تو آپ اس پر click کریں گے دوسرے گو پر دیکھو آپ میں جیسے mouse کو لکے جاؤں تو لکھاؤ merge formatting ملک صرف آپ نے formatting کو ہٹا کے ملک اس کے اندر جتنے بھی آپ نے color use کیا یا اس کے اندر آپ نے size کو increase کیا ان سب کو ہٹا کے صرف آپ نے کیا کرنے اس کی صرف actual جو size تھی پہلے کی اسی کو copy کرنے text کو تو آپ اس کے اوپر click کریں گے اگلا ہمارے پاس keep text only تو اس کے اوپر clicker script وہ text کو copy کرے گا تو اس کے لئے اندر تین option سے اس طرح سے آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس اس کے اندر اگلا option format painter کا تو format painter کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں یہاں پر کچھ heading بنانی پڑے گی تو یہاں پر میں نے اسی پر graph کے اندر enter کر کے یہاں پر کچھ heading بنا دیئے یہ کوئی heading ہے تو نہیں لیکن میں اس لئے آپ کو سمجھانے کے لئے practice purpose کے لئے یہاں پر کچھ heading بنا دیئے اب بلے فرض یہاں پر جو پہلے heading ہے میں اس کو تھوڑا سب اس کے اندر کچھ formatting کرتا ہوں جیسے کہ یہاں پر ہم نے کہا تھے increase font size آپ یہاں سے collect کر سکتے ہیں یہاں پر آپ جیسے click کرنے تو increase ہوگا یہاں سے آپ decrease کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو یہاں پر by default کچھ size دیا آپ یہاں سے کم کرنے چاہے کم کر سکتے ہیں بڑھانے چاہے آپ یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں تو آپ کسی بھی یہاں پر جو اتنے بھی آپ کو numbers نظر آ رہے کسی پر بھی click کریں گے تو یہ آپ اس کو یہ رکھ سکتے ہیں ms word جب بھی آپ open کر رہے تو by default ہمارا 11 ہی size ہوتی ہے ms word کی یہاں پر ہمارا دو minimum ایک maximum size دکھا رہے ہیں یہ ہمارا by default minimum size ہے جو کی 8 ہے اور by default ہمارا 72 maximum size ہے تو اگر آپ کو 72 سے بھی بڑھا کرنو تو اگر 72 پہ میں click کرتا ہوں اس سے بھی زیادہ آپ کو بڑھانو تو آپ یہاں سے increase کے اوپر click کریں گے اور جیسے آپ یہاں پہ increase کے اوپر click کریں تو اس کی size بڑھتی جائیں گے 120 تک چلے گے ابھی میں یہاں پہ دیکھتا ہوں تو by default ہمارا 72 ہی ہے اس سے بڑھا آپ کو نہیں دکھا رہے اور 8 آپ کا کیا ہے minimum ہے لیکن اگر آپ increase کے اوپر جتنا click کریں گے تو یہ size بڑھتی جائیں گے تو اگر آپ دیکھنے چاہتے ہیں اس کے last point کیا ہے تو یہ ہے آپ اگر لکھیں گے 1638 اور enter کریں گے تو دیکھو اس نے اتنی بڑی کر دی ہے کہ اسکرین پہ آپ کو نظر بھی نہیں آگا یہ ہمارے MS Word کے اندر اسے کام تو نہیں آتا ہے لیکن اس کا اندر دیا ہوئے کہ آپ 1638 تک بڑھا کر سکتے ہیں اگر میں 1639 کر کے انٹر کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو مجھے ایک message آیا ہے جس کے اندر لکھا ہوئے the number must be between 1 and 68 ملہب یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ minimum 1 کر سکتے آپ 0.5 بھی نہیں کر سکتے maximum آپ 1638 کر سکتے آپ 1639 بھی نہیں کر سکتے اب ہم یہ جو کام کرنا جاتا ہے format painter اس کے اوپر میں آتا ہوں میں اب اس کو select کرتا ہوں کرنے کے بعد میں یہاں سے تھوڑا اس کی size کو increase کر دیتا ہوں کرنے کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پہ آکے اس کے اندر تھوڑ جسے formatting کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کی font size کو change کر لوں گا یہ والا میں رکھ دیتا ہوں رکھنے کے بعد میں اس کے اندر میں اب color بھی کرتا ہوں کوئی یہاں سے میں آتا font color کے اندر font color کے اندر آپ کو اس سے بھی color دینا چاہے آپ یہاں سے color دے سکتے اس طرح سے آپ کو اس سے بھی color دینا چاہے آپ easily اس کے اوپر color دے سکتے اب ہم نے یہاں پہ دو تین formatting کی اس کی size کو بڑے کر دی اس کے اندر color کر دیا اور font کی design کو بھی ہم نے change کیا ہے اگر میں چاہتا ہوں یہ جو آپ نے formatting کی ہے یہی چیز ان سب کے اوپر بھی apply ہو تو ہم format painter کو use کریں گے جیسے میں format painter پر جاتا ہوں جیسے اس کے اوپر click کرتا ہوں تو دیکھو میرے پاس ایک برش رضا بناوا آرہے جیسے color کرنے کے لئے جو برش ہوتے وہی بناوا آرہے اب میں کیا کروں گا insertion point کو یہاں پہ لے آنگا اور اپنے mouse left والا button دبا کے اس کو select کروں گا تو یہ اس کے اوپر color کر لیا اس نے کیا کیا اس نے اس کی copy نہیں بنائی اس نے کیا کیا اس کی deco text تو اس کے بلکل الگ کیا یہاں پہ ویڈیو لکھا ہوا یہاں پہ two mac لکھا ہوا ہے اس کا مللب پہ اس نے کیا کیا اس کے جو formatting آپ نے اس کے اندر جو use کیا تو اسی formatting کو اس کے اوپر apply کیا مللب اس کے color کے formatting اس نے اس کی size کو اور اس کے font کو یہ تین چیزوں کو اس نے copy کر کے اس کے اوپر apply کر دیا اگر آپ کو یہ formatting نہیں آتا تو آپ ایک کے کر کے آپ کو select کرنا پڑے گا پھر آپ کو size بڑی کرنی پڑیں گے پھر آپ کو phone change کرنا پڑے گا پھر آپ کو color دینی پڑیں گے تو آپ کو بہت time لگ سکتا ہے اس طرح سے ابھی ہمارا جو برج جو بنا ہوا رہا تھا formatting کا وہ نہیں آ رہا تو آپ نے کیا کرنے اس کو select کرنے کے بعد دو تفاہ آپ جب اس کے اوپر click کریں گے تو آپ multiple times اس کو use کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی جیسے اس کو کھینچ گیا چھوڑ دیا دیکھو آپ میرے پاس دوارا آ گیا اب میں جیسے اس کو select کروں گا چھوڑ دوں گا اور اسی طرح سے جتنے بھی آپ کی headingز ہوں گی جس کو آپ نے same color کرنے تو آپ اس طرح سے easily آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا اب دیکھو ابھی میرے پاس یہ دوارا آ رہا ہے تو اس کو مجھے ہٹانے تو میں اس کے اوپر click کروں گا تو یہ ہٹ جائے گا تو اگر آپ نے اس کی short key دیکھنے تو آپ یہاں پہ سکرین ٹپ کے اندر دے سکتے ہیں اس کی short key کیا ہے یہاں پہ format painter کرنے کے آپ control shift plus c کریں تو اس کی formatting کو کوپی کرتے ہیں اور paste کرنے کے لئے control shift v سے آپ اس کو یہاں پہ paste بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا جیسے ہمارا format painter اس کے بعد یہاں پہ phone group کے اندر جو options رہتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ میں اگر اس پر graph کو select کرتا اور سب سے پہلے ہمارے پر جو option ہے یہاں پہ میں click کرتا ہوں یہ ہو رہا ہے ball ملکہ control b سے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ screen tip کے اندر آپ کو نظر آئے گا control b آپ کیا کرتے ہیں آپ جو text select کیا اس کو آپ ball کر سکتے ہیں تو آپ کس کے اندر واضح فرخ نظر آ رہوں گے یہ ہمارے normal ہے یہ ہمارا ball جو ابھی ہمیں select کر کے کیا ہے اگر میں اس پر graph کو select کرتا ہوں کرنے کے بعد یہاں پہ دوسرا جو option ہے italic کیا اس کے اوپر click کرتا ہوں یہ تھوڑا تیڑا سے ہو جاتا آپ کو دیکھو ان دونوں کے اندر آپ کو بالکل واضح نظر آ رہوں گے یہ ہمارا تھوڑا تیڑا ہو گیا font کا ایک design ایک لکھنے کے style آپ اس طرح سے italic کرنے چاہے کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ mouse کو لے کر جائیں تو control ice کی short کی آپ control ice سے بھی کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر option ہے ہمارے پاس underline کا select کرتا ہوں اس پر اگر آپ کو یہاں پہ underline پہ جیسے click کرتا ہوں تو اس کے اوپر underline آ چکا ہے تو اگر آپ نے underline لگانے ہو کسی بھی خاص جا کے پہ کسی area میں کسی word کے اوپر تو آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں اور میں نیچے والے پر گذاب کو select کرتا ہوں underline کے اوپر میرے پاس یہاں پہ ایک arrow دیا ہو جب بھی کہیں پہ کچھ arrow دیا ہو یہاں پہ جیسے یہاں پہ بہت سارے جگہوں پہ arrows دیا ہو اس کے اوپر آپ کلک کرتا ہوں اس کے مطلب اس کے اندر اور مزید option بھی ہے تو یہاں پہ میرے پاس ایک arrow دیا ہو underline کے ساتھ ایک arrow دیا ہو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں دیکھو میرے پاس double underline دیا ہو اگر مجھے double underline چاہے تو میں یہاں سے لگا سکتا ہوں یہاں پہ مجھے bolt کے اوپر لگانا چاہے میں bolt کر کے لگا سکتا ہوں underline کو کوئی سے بھی color آپ use کرنا چاہے کر سکتا ہوں میں red پہ جاتا ہوں وہ دیکھو red color ہو رہے یہاں سے green پہ جاتا ہوں تو green ہو رہے تو میں کوئی سے color دینا چاہے یہاں سے اپنی مرضی کا color بھی دے سکتا ہوں میں یہاں پہ جا رہا ہوں more underlines کے اوپر more underlines کے اوپر میں جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو underline کا مجھے یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہوں گے اچھا یہاں پہ جو میرے پاس کھلا ہی اس کو کہیں گے font dialogue box یہ میرے پاس font dialogue box یہاں پہ جو font ہے ہمارے پاس یہ ساری چیز یہاں پہ دیا ہو لیکن یہاں پہ کچھ چیز extra ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس underline جو لکھاؤ میں اس کو پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک option ہے word only میں اس پہ کلک کرتا ہوں کرنے کے بات یہاں سے میں کرتا ہوں اوکے جیسے میں ایک کلک کرتا ہوں دیکھو یہاں پہ underline تو لگ چکے لیکن جتنا بھی words لکھے ہو صرف اسی کی اوپر لکھو دیکھو safe کے بات یہاں پہ میرے پاس یہ جگہ خالی میں توڑھا زوم کر کے دکھاتا ہوں پیچ کو میں توڑھا زوم کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں گے ہمارے پر جتنے بھی یہاں پہ space جہاں ہم نے استعمال کے وہاں پہ آئے نہیں جتنے بھی آپ نے wording لکھے ہوئے آپ نے اسی کی اوپر ہی underline لگ چکے تو یہاں پہ ہم نے underline لگتا ہے اس میں فرق یہ ہے یہ سب پہ لگ جگہ پورے پیر گراہ پہ space یہاں اس پہ بھی لگے لیکن یہاں پہ صرف word کی اوپر ہی لگ وائی سے ریڈو کنٹرل وائی سے ریڈو اس طرح آپ جتنا کنٹرل وائی کریں گے تو آپ جتنا مٹا ہے اس کو بار بار واپس لے سکتے اس کو ختم بنے تو آپ کنٹرل زیڈ سے undo کنٹرل زیڈ سے undo اس طرح سے آپ مٹا سکتے اس کے پر اگلا اس کے اوپر آپشن آمار نمبر سٹائک سٹائک کوئی کام چیک کر رہا کسی کوئی بچے نے کوئی اسائیمنٹ کوئی چیز بنا کے دیا تو اگر آپ لگتے کہ اس کو کروس لگانا تو اس لئے یہاں سکتے آپ جیسے اپنے ماؤس کو یہاں پر لکھے جائیں گے اس کے اس پر لکھاؤ بھی اگر آپ کروس لگانا کہیں پر بھی کروں تو اس کے اوپر لائن آ چکے لکیر لگا دیا تو اس طرح سے اس کو مٹا کے بتا دیا کہ آپ نے یہاں پہ غلطی کر لیا اس طرح میں اس کو دوارہ کلک کرنا چاہے اس کو سلیک کر سکتا ہوں اگر مجھے دبل لائن میں وہ بھی لگا سکتا لیکن مجھے اس کے لئے یہاں پہ جانا پہ فون کے ڈائلوگ بوکس کے لئے فون ڈائلوگ بوکس کے اندر ابھی ہم یہاں سے کیا تھے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھو آپ کے پاس فون ڈائلوگ بوکس کھل لے لیکن میں کیا لگانا مجھے فون لگ چکا ہے اس طرح سے آپ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں اگل اپشن ہے سب سکرپ 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 کے میں یہ میٹ کے اندر بائیو اور فارمولا کے اندر بہت زیادہ یو ساتھ ہے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی تو ٹو از ایکل ٹو فور تو سکتے نہیں اس کو سکرپ کروں گا یہاں سکرپ کروں گا اس کو سکرپ کریں گے تو کیا ہوگا جو آپ سمال لیٹر کے اندر اس کو اوپر پاور میں لکھیں گے میں جیسے اس کو پاور میں چلے گیا یہ میٹ کے اندر ایک فارمولا ہوتا ہے میٹ کے اندر ایک یہ ہوتا ہو میٹ کا کوئی پیپر بنا رو یا کوئی اس طرح کے چیز لکھ رو تو آپ اس طرح سے ازی لکھ سکتے اس طرح میں یہاں پر لکھتا ہوں پاکستان اگر اس کے نیچے کچھ لکھنا ہو جیسے میں یہاں پر جی بی لکھتا ہوں جی بی کو نیچے لانے تو میں کیا جی بی کو سیلیک کروں گا کرنے کے بعد یہاں پہ سب سکر لکھ کروں تو یہ دیکھو نیچے آگیا تو ملضب آپ کو اس کے نیچے نیچے لکھنے تو آپ ہمیشہ کیا کریں گے سب سب سکر 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 کئی کنٹول پلس ایز ایکل ٹو اور آپ سپر سکر کنٹول پلس 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 تو اگر آپ اس کو شورٹ کی سے کرنا چاہیے شورٹ کی سے بھی ازلی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگل اوپشن یہاں پہ آرہی جی ٹیکس کا ٹیکس افیکٹ آپ اس کو پر لگا رہا سکتے جیسے کہ میں یہاں پہ جا ویڈیو کو سیلیک کرتا ہوں ویڈیو کو سیلیک کرنے کے بعد یہاں پہ ٹیکس افیکٹ کے اندر آتا ہوں مختلف ٹیکس افیکٹ اس ٹائل اوپر کلک کریں تو یہاں پہ بنا بنا بہت سارے ڈیزائن آپ کے پاس دیا ہو آپ کو اس کی اوپر کلک کریں اور یہاں پہ دیکھ میں جس کے اوپر کلک کروں یہ بنا 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 بہت سارے یہاں پہ ہمارے اپس ڈیزائن ہے آپ جس پہ کلک کریں گے ماؤس کو لے جائیں تو اس کی ڈیزائن چینج ہوتی جار رہی یہاں پہ اس کے پاس ہم نیچے آتا ہے تو آوٹ لائن دیو آپ اس کے آوٹ لائن کی کلر کو چینج کر سکتے آپ کو دیکھ نظر آ رہے گے یہاں اس کا مطلب بورڈر کی جو موٹائی اس کو بڑھانا شیڈو کے اوپر آتے تو آپ مختلف شیڈو جو چاہ کی یہاں پہ کلک کر کے ماؤس کے اوپر آپ کو لے جانا تو آپ کو شیڈو آپ کو ویڈیو کے نظر آ رہوں گے اس طرح آپ مختلف شیڈو یوز کنا چاہ کر سکتے ریف ریف لیکشن یوز کلر ریف ریف لیکشن دیو کی اس کی کلر کے اندر نظر آتے آپ کو اس کے اندر ریف لگانا تو آپ یا سے کوئی بھی ریف لکھ یوز کر سکتے اس میرے کلر سکتے بلکل نیچے پیچھے آپ نظر آتے تو آپ اس بھی کلر کلر کی گل کلر چینج کر سکتے تو اس کے اندر کچھ یہاں پہ ڈیزائن اور بھی چیزیں یہاں پہ اس کو آپ دیکھ لیں تو یہ بالکل سمپل اور آسان چیزیں اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ اگلہ اپشن آر اے جی ٹیکس ہائی لائٹ کرتے ہیں ٹیکس ہائی لائٹ کیا کرتے ہیں جیسے کہ مجھے یہاں سے ایک لائن کو یا کوئی بھی ایریا کو ہائی لائٹ کر کے بتانو کی اس ایریا کو کوئی ایمپورٹن چیز آپ کو دکھانو تو آپ اس طرح ہائی لائٹ کرنا چاہیے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تو اگر اس طرح اگر آپ نے کسی پیرے گراب میں کہیں پہ بھی آپ کو ہائی لائٹ کرنا اس ایریا کو آپ سیلیک کریں گے سیلیک کرنے کے بعد آپ یہاں سے جائیں گے ہائی لائٹ کے اندر اور کوئی سے بھی کلر کے اندر آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے یہاں سے ایزلی ہائی لائٹ کر سکتے اس کو ہٹانے تو آپ کیا کریں گے سیمپل اس کو سیلیک کریں گے کرنے کے بعد آپ یہاں بھائی لائٹ کے اندر جائیں گے اور یہاں سے نو کلر کریں گے تو یہ ہٹ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فون کلر فون کلر ہم پہلے بھی دیکھ چکے تھے یہاں پہ آپ کوئی سے بھی فون ابھی یہاں پہ ہمارے پاس آن لائن لکھاؤ میں اس کو سیلیک کرتا ہوں اور یہاں پہ فون کلر کے اندر جاتا ہوں تو یہاں سے کوئی سے بھی کلر مجھے اس کے اوپر اپلائی کرنے تو ازلی یہاں سے اپلائی کر سکتا ہوں یہاں پہ مور کلر لیکھو مور کلر کے اوپر آپ کلک کر رئے یہاں پہ تو آپ کو مزید کلر دیو آپ تی جن گرین کلرں کلرڈ کے اندر بہت سارے کلر دیا ہے یہاں پہ بلو کے اندر بہت سارے کلر ہے تو آپ یہاں سے بھی کوئی بھی کلر جو مکت主 سے آپ پر صول پلہ جارے کے کہ اوکی کلرہ کینے تو وہی کلر اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا میں دو policing کے اندر جا لہوں اس کے اندر میرے پاس مزید یہاں پر ایک گریڈین لائن لگاؤ گریڈین کے اوپر آپ جاتے تو یہاں پر دیکھو آپ کے پاس مختلف کلرز آپ کو دیئے ہوئے آپ اس کو بھی یہاں سے اپلائی کر سکتے لیکن آپ کو یہاں پر آخر ایک option آ رہا ہے more گریڈین اس کے اوپر آپ جیسے کلک کرتے تو آپ کے پاس یہاں پر ایک وینڈو کھلو چکے جس کے اندر یہاں پر آخر میں لکھاؤ گریڈین فیل اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کے پاس مزید بہت سارے کلر مکس کر کے آپ اس کے اندر کلرز اپنا بنا سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس تین چار یہاں پر چھوٹے چھوٹے بوکسی سے اس کے اوپر آپ جا کے اس کے اندر کلر فیل کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کے اوپر کوئی کلر کریں اس کو سیلیک کریں کندے کے بعد دکھو یہاں پر کلر سے آپ کو دیا ہو آپ اس کو اوپر کلک کریں کوئی سی بھی کلر دینے جب مجھے بلیک دینے میں اس پہ کلک کروں تو بلیک کلر اس کی اوپر آ گیا دوسرے کے اوپر 마ج 에گر کوئی اور کلر لیٹ دائ nationale ریڈ دائیا تو میں یہاں پا کلک کروں ریٹ کے اوپر کلک کروں تو یہ ریڈ ہو جائے گا اس طرح میں تیسرے پہ کلک کروں گا یہاں سے کلک کروں گا اور میں یہاں سے گرین کرنا چاہیے یہاں سے گرین کر سکتا ہوں آخری کولصا اگر مجھے رکھنا تو میں رکھ سکتا کروں تو ایک اور آگے میں اس میں اور مزید کلر اپنی مرضی کا یہاں سے ایٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ کلک کروں تو وہ اس کے اوپر ایٹ ہو جائے گا لیکن ابھی ضرورت نہیں تو میں کیا کروں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا تو اس طرح سے میں اس کو کلر مزید بڑھانا چاہے اس کو اندر بڑھا سکتا ہوں تو یہاں پہ ایک آن لائن کے اندر ہم نے تین کلر اس کے اندر مکس کیا میں اس کے سائز تھوڑا بڑھا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اور وہ آپ کو نظر آئے کے کہ یہ بہت پیارا ایک ڈیزائن بن چکا ہے تو اس کے کلر کو آپ ایٹ جیس کر سکتے ہیں جیس کہ مجھے گرین کو تھوڑا مجھے کم کرنے میں کم کروں گا ریٹ کو مجھے تھوڑا بڑھانا ہے میں اس کو تھوڑے اس طرح بڑھاؤں گا بلیک کلر نظر نہیں آ رہے میں تھوڑا بلیک کلر کو بڑھا رہا ہوں اور گرین کو بھی تھوڑا بڑھانا پڑے گا تاکہ گرین نظر آ جائے تو آپ اپنی کے اندر ہم نے بہت سارے فارمیٹنگ یوز کیا ہے ہم نے کیا کہ اس کے اندر تین چار پانچ چھے سکرار مکس کر دیا اس کے اندر ہم نے ایک ٹیکس افیکٹ ڈال دیا یہاں پہ ہم نے سٹرائک تھوڑ بھی ڈالا ہوئے ہم نے ایک دو جگہوں پہ بول بھی کیا ہوئے تو ہم نے مختلف فارمیٹنگ کو یوز کیا ہوئے اگر آپ چاہتے کلیر فارمیٹنگ مطلب آپ نے جتنے بھی فارمیٹنگ استعمال کی ان سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اے کی چھٹکی کے اندر تو آپ کلیر فارمیٹنگ کریں گے اس کے لئے آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا سب کو اس کی شورٹ کی کیا ہے کنٹرول پلس اے آپ کنٹرول اے دبائیں گے تو سب کو وہ سیلیکٹ کرے گا پھر آپ کلیر فارمیٹنگ پر جیسے ہی کلک کریں گے تو دیکھو یہ بلکل نورمل ہو چکے جیسے کی بائی ڈیفال جو 11 سائز سے اسی کے سائز کی ہو گئی ہے اس ویڈو کو بند کریں گے کہ ابھی ہماری اس کا کام نہیں ہے تو کلیر فارمیٹنگ کیا کرتے ہیں آپ اسیلی اس طرح سے کر سکتے ہیں کلیر فارمیٹنگ کی شورٹ کی کیا ہے کنٹرول پلس اسپیس بار کنٹرول پلس اسپیس بار جائے گے کہ میں یہاں پہ کنٹرول زر سے پہلے واپس لاتا ہوں اس کو کنٹرول زر میں اس کو انڈو کیا اب مجھے اس کو آگر ڈیریکٹ شورٹ کی سے کرنے دیکھو میں اپنے ماؤس پانڈر کو یہاں پہ رہا ہوں میں وہاں پہ جا کے کلک نہیں کر رہا ہوں اپنے کی بورٹ سے میں کر رہا ہوں کنٹرول پلس اسپیس بار تو یہ ہو گئے کلیر فارمیٹنگ تو آپ کلیر فارمیٹنگ کرنے چاہے ازیلی اپنے کی بورٹ سے شورٹ کٹ سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ فون کا ڈیزائن دیکھ لیا تھا ہم نے فون کا آپ کو بتا دیا اور ہم نے آپ کو فون سائز بڑھانا بھی بتا دیا اگر جو اپشن ہمارے پاس رہتے ہوئے وہ ہے کیس چینج کے اندر کیا ہوتے آپ نے اگر سمال میں کر رہے تو آپ اس کو کپٹل کر سکتے ہیں سمال کر سکتے ہیں اپر کیس لوور کیس سنٹینس مختلف یہاں پہ اپشن سے ہم یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ کلک کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ کھل کے آپ کو نظر آ رہوں گے ہم پہ سنٹینس کے لوور کیس اپر کیس اپر ایچ ورٹ مختلف اپشن ہم اس اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے جیسے کی میں یہاں پر اس پورے پرگراب کو سیلیک کرتا ہوں اور یہاں تھوڑے اس کی سائز کو انکریز کرتا ہوں اور یہاں سے زومنگ کو بھی تھوڑی بڑھاتا ہوں پیش کی میں نے زومنگ کر لی کرنے کے بعد میں یہاں پر جاؤں گا جی اپر کیس کروں گا سب سے پہلے ہمیں یہاں پر دیکھتا ہوں اس کے بعد یو ہمارا کیپٹل میں ہی ہے تو مطلب ہے یہ سنٹینس کیس میں سنٹینس کیس کا ہر ورڈ کا پہلا جو آلفہ ویٹ وہ ہمیشہ کیپٹل میں آتا ہے اگر آپ نے اس کیسے کیس کو چینج کرنے لور کیس کرنے تو آپ یہاں سے لور کیس پہ کریں گے تو دیکھو ہماری ویڈیو کا جو وی ہے وہ بھی ہمارے سمال میں کیا ہے یو اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو وین سب جاگے سے کیا ہو گیا اس کیپٹل سے سمال میں چلا گیا تو یہ ہمارا لوہر کیس ہے اگر آپ تک کرنے کے اپر کیس کیپٹل میں تو آپ یہاں پہ کلک کریں تو اسے کو پورا کے پورا پیرے گراف کیا ہو گیا جی کیپٹل میں چلا گیا تو آپ کیپٹل کرنا چاہیے یہاں سے کیپٹل بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس اس سے آرے کیپٹل ہے اس کو پر کلک کریں تو ہمارے پاس دیکھو ویڈیو پروائیٹ اے پاور جتنے بھی ورڈنگ کے پہلے جو کلک کریں تو اس کا جو پہلا جو الفہ بیٹے وہ ہمارے سے مول میں چلا جائے گا باقی سب کیپٹل میں جائے گا یہ لکھنے میں زیادہ کام تو نہیں آتا لیکن یہ اس کے اندر دیا تو آپ اس کو بھی سیکھ لیں تو سنٹینس کیس ہمارے بائیٹی فال ہوتا ہے اور سنٹینس کیس میں ہی ہم لکھتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے اس کو سیلیکٹ کرنا پڑے سیلیکٹ کرنے کے ہی چیہیے بات آپ کیا کریں گے شفٹ دھ کلک کر کے بھی کرنا چاہیے یا آپ شفٹ دھبا کے F3 سے کرنا چاہیے آپ شیف ایف تھری سے بھی ایزلی اس کو کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا فون گروپ بھی ختم ہو گئے